سی اے اے پر ہو رہی اس راجنیتی کے بیچ آج ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑے ایپس اور ٹولز اور پلیٹفارمز کے لیے ایک نئی ایڈوائزری کیوں جاری کی ہے اور یہ بات آج ہم آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آج ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کا ایک ٹیسٹ کیا اور اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے اے آئی چیٹ بوٹ جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں آج ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ کیا بھارت ایک دھرم نرپیش دیش ہے تو چیٹ جی پی ٹی نے اس سوال کے جواب میں سی اے اے قانون کو اپنے آپ ہی ڈال دیا دھرم نرپیشتہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو چیٹ جی پی ٹی نے سی اے اے کے بارے میں خود ہی لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس قانون سے بھارت کی دھرم نرپیشتہ کے لیے چنتائیں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ اس قانون سے انہے دھرموں کے مقابلے کچھ دھرموں کو فائدہ دیا گیا ہے ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہنا ہے تو جو ہم بات کہتے ہیں کہ کئی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو آپ سوال پوچھتے ہیں اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے اس میں پہلے سے جو رائے بنی ہوئی ہوتی ہے ملاوٹی رائے وہ آ جاتی ہے اور ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے اسی ٹول سے پھر اس کا ہندی میں انواد بھی کروایا اس لیے کیونکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے شاید اپنی مرضی سے ہندی میں انواد کر دیا اور ہم نے اس کا صحیح ارث آپ کے سامنے نہیں رکھا تو ہم نے پہلے سوال پوچھا چیٹ جی پی ٹی سے اور پھر اس سوال کا اس جواب کا چیٹ جی پی ٹی سے ہی ہندی میں انواد کروایا تو اس نے کیا لکھا اب آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی بتاتا ہوں دیکھئے انگریزی میں چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں جواب دیا ہمارا سوال تھا is india truly a secular country کیا بھارت ایک دھرم نرپیش دیش ہے اس پر چیٹ جی پی ٹی لکھتا ہے furthermore the citizenship amendment act CAA and other legislative measures have raised concerns about the potential erosion of secularism by favoring certain religious groups over others آگے لکھتے ہیں وہ in summary while india officially identifies as a secular country and has constitutional safeguards to protect religious freedom and equality the reality of secularism in practice اسے دھیان سے سنیے گا the reality of secularism in practice is complex and subject to ongoing debate and interpretation تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا ہے اب اس کا ہندی میں میں بتاتا ہوں ہندی میں اس کا عارت ہوگا ناغرکتہ سنشودن ادینیم اور انے ویدھانکاری اپائیوں نے کسی دھارمک سمو کو انیوں پر بھاری بھاگیداری دے کر دھارمک تاکہ سنکوچ کے سمبھاونات مک سماپن کے سمبند میں چنتائیں اٹھائی ہیں ایسا یہ چیٹ جی پی ٹی کا ہی ہندی translation ہے اگر ہم کرتے تو تھوڑا اور اس سے بہتر کر سکتے تھے لیکن ہمیں لگا کہ miss quote نہ ہو جائے اس لیے یہ translation بھی چیٹ جی پی ٹی سے ہی کر آیا ہے جو آپ کی سکرین پر ہے تھوڑا میں ہٹ جاتا ہوں آپ بڑی سکرین پر خود سے بھی پڑ سکتے ہیں کہ بھارت ایک دھرم نرپکش دیش ہے یا نہیں اس پر چیٹ جی پی ٹی کیا جواب دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سیدھے یہ کہہ دیا کہ بھارت دھرم نرپکش دیش نہیں ہے لیکن اس نے سیدھے سیدھے اس میں بہت سارے conditions لگا دی اب آپ دیکھئے یہی سوال ہم نے امریکہ کے بارے میں پوچھا اور ہم نے پوچھا کیا امریکہ ایک دھرم نرپکش دیش ہے اور اس میں کسی کو کوئی شنکہ بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کے بارے میں امریکہ کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی نے کیا کہا یہ لکھتا ہے میں نے سوال لکھا is USA a secular country چیٹ جی پی ٹی کا جواب سیدھے Yes the United States is considered a secular country the secular nature of United States is rooted in the 일단 amendment to the US Constitution which prohibits the establishment of an official state religion and protects the freedom of religion اور آگے آخر میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں یعنی جب بھارت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ دھرم پر ایک دیش ہے یا نہیں تو اس میں بہت سارے ifs and buts آتے ہیں ہے بھی نہیں بھی ہے اور اس میں بہت شنکائیں ہیں آشنکائیں ہیں اور سی اے کے آنے کے بعد سے اس پر اور سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس طرح کے جواب یہ چیٹ جی پی ٹی دیتا ہے لیکن جب امریکہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پہلا جواب ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے yes it's a secular country اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ artificial intelligence پر آدھارت یہ platform کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہ ملاوٹی رائے اور ملاوٹی data اور ملاوٹی جواب آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اسی لئے بھارہ سرکار نے سمبند میں AI platforms کو ایک advisory جاری کی ہے جس کے تحت ان artificial intelligence platforms اور apps کو اب یہ سنشت کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی وشہ کے سمبند میں ایسا کوئی content generate نہیں کریں گے جو قانونی روپ سے صحیح نہیں ہے یا جو content کسی ایک پکش کی دھارنا کو درشاتا ہے اور biased یا پوروا گرہ سے پریرط ہے اور سب سے بڑی بات ابھی کچھ بہت بڑی tech company'اں اپنے AI platforms اور apps کے لئے اکثر یہ کہتی ہیں کہ ان کا app ابھی testing phase میں ہے یعنی اس کا trial ابھی چل رہا ہے اس لئے ان کے app پر اس طرح کا content آ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے پردان منتری موڈی کے بارے میں بھی ایک سوال ایسے ہی آیا اور ایک tech company نے artificial intelligence نے ایک ملاوٹی جواب دیا جو صحیح نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ابھی ہمارا جو platform ہے یہ پوری طرح سے وقصت نہیں ہوا ہے ابھی اس کا trial چل رہا ہے اب یہ testing phase میں ہے اس لئے یہ کئی بار غلط جواب بھی دے دیتا ہے یا انشک روپ سے غلط جواب دے دیتا ہے تو اب سرکار نے کہا ہے کہ یہ تمام کمپنیاں ایسا نہیں کر پائیں گی اور اگر انہیں اپنے کسی بھی platform اور app کو چلانا ہے تو اس کے لئے پہلے انہیں سرکار سے منظوری لینے ہوگی اور ساتھ ہی اگر وہ testing phase میں ہے پوری طرح سے وقصت نہیں ہے تو app پر یہ باقاعدہ لکھنا ہوگا کہ یہ app یا یہ tool ابھی testing phase میں ہے اس کا trial چل رہا ہے ابھی یہ وقصت ہو رہا ہے حالانکہ ابھی یہ نیم چھوٹے اے آئی سٹارٹ اپس پر لاغو نہیں ہوں گے اور یہ جانکاری خود کندریہ منتری راجیو چندر شکھر نے دی تھی کہیں کہ نیمہ سے پر ہے کہ کہ تو آٹیفیشل انٹیلیجنس ویسے بہت اچھی چیز ہے آپ اسے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام سمسیاں کا سامدھان وہ آپ کے سامنے دے سکتا ہے لیکن آپ کو سابدھان رہنے کی بھی آوش رکھتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیپ فیک ویڈیوز بن سکتے ہیں فیک جواب تیار کیے جا سکتے ہیں فیک انفرمیشن اور اے آئی بوٹس کے ذریعے بہت سارے طرح کے فیک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکتے ہیں جن میں فیک جانکاریاں آپ تک پہنچیں گی اس لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے سوشل میڈیا پر ہم نے تھوڑی دیر کر دی تھی جب سوشل میڈیا آ رہا تھا یہ فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹرگرام وغیرہ جب شروع ہوئے تھے اس سمیں دنیا نے بھی دیر کر دی اور بھارت نے تو بہت ہی دیر کر دی تھی کیونکہ ہم نے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے نیم نہیں بنائے تھے اب جا کر ان کے نیم بن رہے ہیں جو کہ بہت دیر ہو چکی ہے اس سے پہلے یہ تمام جو پلیٹفارمز ہیں سوشل میڈیا کے ان میں تمام طرح کی صحیح اور غلط جانکاریاں پھیلتی رہتی ہیں بہت سارے دیشوں نے تو عاروپ لگایا ہے امریکہ جیسے دیشوں نے کہ یہ فیس بک جیسے جو پلیٹفارم ہے یہ ان کے چناؤں کو بھی پرباوت کرتے ہیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھارت نے ابھی سے ایک لیڈ لے لی ہے اس بار بھارت سرکار دیر نہیں کرنا چاہتی اور انہوں نے پہلے سے ہی شروع سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اب نیم اور کانون لگانے شروع کر دی ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے